دل برنا لیا ریا لیا نے جی سب دیا محمد امینن مکینن کرینن اوفر و دعای یوتی کا حبی حسنینن و اباہما و امہما و اولادہی و اصحابہی و ازواجہی و اہل بیتہی اتمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم و بالوالدین احسانم تیرے دانائی لا یاریمت کو سذکاری کرنا جیسے صورت بڑھائی ان لفظوں کے پیچوں میں اُلجتے نہیں دانا غواص کا مطلب صدف سے ہے یا گوھر سے ہے تو ستانے گرامی قدر میرے اور آپ کی آقا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمائن ایک جھرمت کی صورت میں بیٹھے ہوتے ہیں صحابہ سے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو آپ کے یہ مجمع سجانے کی وجہ کیا ہے تو کریم آقا کو غلام پیارے جواب دیتے ہیں کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر میں محل ہیں سبحان اللہ اور اس کی تعریف کر رہے ہیں ہم اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ جیسا نبی عطا سبحان اللہ دوستانی گرامی قدر میرے اور آپ کے نبی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اس بات پر مجھے قسم دو اس بات پر مجھے قسم دو دوستانی گرامی قدر یہ صرف بات تک محدود نہ رکھیں میرے اور آپ کے کریم آقا نے قسم لی اور بقیدہ قسم لی صحابہ نے بقیدہ قسم دی قسم جب دے چکے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے آپ پر شک نہ تھا مجھے اس بات پر شک نہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی جھوٹ ہے آپ بھوکہ کر رہے ہیں جو کہہ رہے تھے آپ ٹھیک کہہ رہے تھے میں اپنے حجرے میں تھا اور جبرائیل آئے اور وہ نے مجھے خبر دی حضور زرہ پہل تو جائیے جو غلام کر رہے ہیں اللہ عرشتے بیٹھا خوش ہو رہا ہے سبحان اللہ اے تکبیر اللہ اے رسال یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا جنی میرا جنی دل پر جنی مجھے اچھے لگتے ہیں میں کہوں کہ جھوٹ بولوں گا لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت سائے ہو جائے مجھے اچھے لگتے ہیں میں کہوں کہ مجھے اچھے نہیں لگتے یہ فطرت انسانی ہے ہاری انسان کو اپنی تاریف اچھی لگتی ہے تو دوستانی گرامی خدر اس میں میری فطرت کا دسور ہے میں تو بس یہی چاہ رہا ہوں کہ یہ فطرت بھی ٹوٹ جائے بس اسی طرف دیان رہے جس کی وجہ سے یہ فطرت بنی ہے تو دوستانی گرامی خدر یہ ایک انسانی تھوکی ہے اور مجھے اپنے جدی اب جد حضرت امام جعفر صادق کا قول یاد آ دیا آپ فرماتے ہیں آپ کی شورت بھی آپ کے لئے روزی محشر موجبی عذاب بنے کہیں یہ موجبی عذاب کا سبب نہ بن جائے اور بابا پلے شاہ سے تو یہاں پہ ہاتھی ختم کر دیں کہ بچہ کو لیا انہا لوکاں کولو جڑے جھوک جھوک کرن سنا ان لوگوں سے بھی بچا چاہتے ہیں یہ لوگ کہیں تیرے دل میں اکڑ نہ کرتے ہیں اور یہ اکڑ کرن چھے دوست کی طرف نہ دیں جائے تو دوستانی گرامی خدر میری باتیں تھوڑی الگ انداز بھی ہیں لیکن سچائی یہی ہے آج ہم فتنہ پروری کے دور میں اور نفرتوں کی دنیا میں ڈھوک چکے ہیں اکبال کہتا ہے کہ اکل کو تنقید سے فرصت نہیں اس پر اپنے آمال کی بنائے دے تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے قسم دی اور حضورت کہتے ہیں میرے صحابہ آپ کی اس مجلس سجانے پر کوئی اور نہیں خوش ہو رہا میرا اللہ آسمانوں میں میں خوش ہو رہا ہے فرشتوں میں بیٹھے میرے فرشتوں کو دیکھو میرے محبوب کے چرچے کرنے والے کیسے بیٹھے تو دوستانی گرامی قدر چرچے کیسے نہ کرتے اور اس بات پر خوشیاں کیوں نہ مناتے اگر تیبیسہ علیہ السلام کی دفعہ میرے آقا کی فضیلت بیان کر رہے تھے اور کون بیان کر رہے تھے وائز تخرج جو موت ابیسنی جو اس کی اجازت سے مرد زندہ کرتے ہیں مرد زندہ کرنے والے میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کر رہے ہیں تاریخ بیان کر ہی رہے تھے درمیان سے ایک ہواری اٹھا ایک ہواری اٹھا اس نے کہا عیسیٰ یا عیسیٰ کیا وہ آپ سے بھی بڑھا ہے جس کی آپ تاریخ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کا جواب سنیے یہ انجیب برمر عباس نے لکھا ہے آپ سے بھی بڑھا ہے وہ اسمت میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میری خوش نصیبی تو یہ ہوگی کہ میں ان کے چوتی کا تصمیدہ کرنے میں تو دوستانی گرانیت حضرت بارہ نبیوں نے مرخی میں لکھا ہے بارہ نبیوں نے یہ اتجا کی بارہ نبیوں نے یہ اتجا کی کہ اللہ ہمیں نے اپنے محبوب کا گونتی بنا تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں بن مانگے بنے بیٹھے تھے اس سے پڑھ کر کیا خوشی ہو کرتی ہے ایک دن میری اور آپ کی آقا قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ درہے ہیں حضرت کہتے ہیں صحابہ تجھے مبارک ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضوالو اللہ تعالیٰ عجمین کو مبارک بات دیتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو تجھے تین مبارک ہو تجھے مبارک ہو کہ تُو نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے آپ کو مبارک ہو آپ نے مجھے دیکھ کے ایمان کی دولت سے سر پراد دوے اور ان کو ساتھ مبارکے ہیں جو بے نے دیکھے ایمان لے آئے آج کے امتی کو بھی حضرت نے پھولے کہ آج کا امتی یہ دیکھے اور سوچے کہ میرے آقا نے مجھے کہاں یاد کیا ہے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے حضور آپ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کو سات مبارکے دے رہے ہیں کہ صحابہ تجھے تو ایک مبارک ہو ان کو سات مبارکے ہو جو چودویں ستی میں بیٹھے رات کی تاریخ راتوں میں اور آج سے زیادہ گزری رات میں جو میرے ذکر میں محف ہوں گے ان کو سات مبارکے تو دوستانی گرانی قدر اسی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی ہے مجھے ڈھر بھی لگا ہے کہ وقت بہت ہو چکے اور بہت سارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں آدھا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا کہ میں فجر کی نماز لمبی کریں تلاوہ زیادہ گا اور کرنے والا کون ہے جن کے لب نہ کھلے تو اللہ کہتا ہے محبوب لب تیرے کھلتے ہیں بولتا تیرا رب ہے اب وہ کلام پڑنا چاہتے ہیں دل میں کہ کلام پڑو زیادہ اور پڑو بھی کس کا اللہ کا کلام زیادہ پڑو اور وہ زبان جس سے وہ بولتا ہے اور وہ اس کی مردی پر ہے اب مردی والا دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ میں زیادہ پڑو حضور فرماتے ہیں اچانک بچے چہرونی کی آواز میرے کانوں پر پڑتی ہے تو میں نماز مقتصر کر دیتا ہوں اس کی وجہ بھی حضور فرماتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جس ماں کا بچہ روڑا ہے اس ماں کی دل کا کیا حال ہوگا تو مقتصر کر دیتا ہوں تو دوستانے گرامی قدر جو موضوع ہیں وہ تو بڑا طویل ہو جائے گا بس ایک بات یاد رکھیں میشان لوگوں سے اچھا کلام کریں اچھا کلام کریں کرنا سیکھیں اور اللہ پاک نے یہی پیغام دی ہے اید فور بللہ تھی ایہ آسان سے یہاں یعنی برائی کو اچھا ہی سیکھیں بدلوں کی صورت کفار رکھا کرتے تھے مربانی کی صورت مربان رکھا کرتے تھے اللہ حضرت کیا بات یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے بس اگر پیغام کی طرف گیا تو بہت لمبا ہو جائے گا ایک خطون آتی ہے کہتے ہیں محمد مل بات سو اب انداز ٹھیک نہیں انداز ٹھیک نہیں بلانے کا انداز کائنات کا سردار اور یہ بلانا مجھے اور آپ کو کوئی بلائے تھا ہم اکڑ جاتے ہیں اور لڑ پڑتے ہیں کہ چیز تمیز نہیں ہے ایسے بلاتے ہیں اور اگر تھوڑا سختہ سبھی ہوں تو اور بھی زیادہ پر ہوتی ہے اور انداز سے کہتے ہیں کہ ایسے بلانے کی یہ کوئی تمیز ہے مجھے قبول فرماتے ہیں فرمائیے کیا بات ہے کہتے ہیں یہاں نہیں کرنے وہاں چٹیل میدان نہیں کرنے چٹیل میدان تو میرے اور آپ کی آگا صلی اللہ علیہ وسلم چلیے اب وہ چٹیل میدان دھوپ میں کھڑی باتیں کرنی شروع ہو گئی آپ کو پتہ ہے جب عورت بات کرتی ہے تو لمبی کرتی ہے ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی تو اس کا تھوڑا دماغ بھی ٹھیک نہیں تھا یہ جو اس نے باتیں شروع کی لمبی کرتی باتیں کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی اور سننے والے کون ہیں سبحان اللہ حضور سن رہے ہیں جب وہ جانے لگے حضور فرماتے ہیں خاتون جب بھی تیرا دل چاہے کہ میں اپنی باتیں سناؤں تو کوئی نہ ملے تو میرے بات میرے پاس آ جانا میں تیل سنوں گا اب حضرت امر پاس کھڑتے کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پاگل ہے یہ تو باولی عورت ہے یہ تو راستے میں آ رہی ہیں تو لوگ راستہ بدل لیتے ہیں حضور اس کی تو کوئی نہیں سنتا جب میرے آقا کی کونوں میں پڑھیں کہ عمر کہہ رہے ہیں اس کی کوئی نہیں سنتا تو حضور کہتے ہیں جس کی کوئی نہیں سنتا میں محمد بھی نہ سنتا سبھال اللہ میں محمد بھی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو دوستہ نہیں کہنے دوستہ نہیں کہنے گرانی خددد اللہ محمد چار جارہا آپ ذہن نشید کر لیں ابن ماجہ کے روایت ہے ایک کافر آیا اس نے میرے نبی کی گردن میں سافر رگڑا جس سے حضور کے گلے پہ نشان پڑ گیا اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھے دیتے ہی کچھ نہیں اپنے ماں باپ کی جداد حضور فرماتے ہیں تجھے دوں گا پر شرط ہے وہ کہتا ہے کیا شرط ہے کہتا ہے جیسے تُو نے حال کیا ہے تو مجھے بھی کرنے دیں وہ کہتا ہے حال بھی نہیں کرنے دوں گا اور لے کے بھی جاؤں کیونکہ کافر کو بھی پتا تھا یہ کریم اتنے ہیں کسی کو خالے میں لٹا تھا تو دوستان اگرانی قدر اپنی واہ واہ اور بلے بلے کے لئے یہ محور مرنبی نے نہیں دیا اب ہوتا تو صحابہ کی مجود کی تھی حضور صحابہ کو کہتے ہیں یہ کیسا بتمیزی ہے اور کس طرح بتمیزی کر رہا ہے حضور نبی رحمت سیدی آلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کے ساتھ لوگوں سے پیش آتے ہیں محبت سیدی محبت کا پیغام ہے اور دوستان اگر آپ کے دل میں محبت آ جائے تو محبت والے نرم ہو جاتے ہیں گرم نہیں ہوتے وہ نرم ہو جاتے ہیں تو آج پوری عقبت گرم رکھتی ہے ایک دوسرے دن نفرتوں کے بازار گرم رکھتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو زلیل کریں چوکوں میں چرہوں میں زلیل کر کے پھتے ہیں اور نظروں میں بے حیائی پھڑ چکی ہے حیائیں ختم ہو چکی ہیں اس بات کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو ان کے ساتھ بھلائی کرو ایمان سے کہیں کتنے لوگوں نے منگ کا دل پھڑا ہوئے میرے سامنے کتنے ایسے بیٹھے ہوئے جو نشے سے ملائے تو ہوئے ہیں اور یہ بھی دعویے کرتے ہیں کہ ہم ازور کیا شکھیں اگر میں ان سے سوال کروں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو کیا میں اور ہم کرتے ہیں کتنے بچے ایسے ہیں جو ماں کو چپ چپ کرا دیتے ہیں کہ تجھے بات کا ڈاڑ نہیں اور کتنے بچے ایسے ہیں جو بابا کو بابا کہنا تو ہی سمتے ہیں اب میں بڑا آدمی ہو چکھتا ہوں ایک آدمی اپنے والد کے ساتھ بس میں صبر کر رہا تھا اس کے باب نشہ کرتا تھا تو وہ پڑھ رہا تھا اور اچھا پڑھ رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا لگتے ہیں وہ پیچھے بیٹھا تھا اور وہ بس میں آگا بیٹھا تھا اس نے کہا یہ ہمارے رشتے دا جائے جب محول ایسا آجائے تو کرم پھر ٹوٹ جاتے ہیں ان لوگوں پر کرم نہیں ہوتے ہیں جو ماں باپ کے قصطات ہوتے ہیں کرم ان پر بڑھتا ہے چاہے ماں باپ سور اور سورنی کی صورت اختیار کر گئے ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں ماں باپ سمجھ کر تو پھر ان کی زبادوں پر اللہ پارشنے بڑھاتا ہے یہ آپ کا قرآن سکھا رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ اس نے صلوق کرو اور یہ پیغام کون دے رہا ہے کائنات کا مالک دے رہا ہے اور یہ اس نے صلوق دے رہا ہے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اس نے صلوق کرو آج کیا ایمان سے کہیے بھائی بھائی کیا تھا تانیر آج بھائی امیر ہو جائے تو غریبوں کو پوچھتے ہی نہیں آج آج بھتیجہ یقین ہو جائے ہم کبھی قبری ہوئے ہیں روتے رہ رہے ہیں بچے کو یتین تڑپتے ہیں ایک واقعے کے ساتھ بات کو نتیجے کے طرف لے کے جا رہا ہوں دوستانی گرامی قدر ایک بچہ مسجد میں بیٹھا دعا کے لئے ہاتھ اٹھائی ہوئے تھا اور آنسو بھائی رات لوگ اسے نمازیوں سے ایرانی سے دیکھ رہے تھے آخر اس بچے کی توجہ دکھتے ہیں اس کی دعا کا محب و مرکز کیا ہے وہاں سو سو سکھا رہا ہے اور اپنے رب سے کچھ مانگ رہا ہے ایک آدمی اٹھتا ہے اور پاس آ جاتا ہے کہتا ہے بیٹی کیا مانگ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے چھوٹا سا بچہ ہے معصوم بچہ ہے کہتا ہے اپنے ماں کے لئے صبر مانگ رہا ہے ہے خود بھی معصوم اور کہہ رہا ہے ننے ننے بہر بھائیوں کے لئے رزق مانگ رہا ہے اس بندے نے سواز کیا بیٹا تیرا کوئی رشتے دار نہیں وہ آگے سے کہتا ہے میری ماں کہتی ہے اور جو ماں کہتی ہے وہ چھوٹ نہیں کہتی ہے میری ماں نے کبھی چھوٹ نہیں بولا میری ماں کہتی ہے بیٹے جب بندہ قریب ہو جاتا جب بندہ قریب ہو جائے تو قریب کا کوئی رشتہ دار نہیں غریب کا کوئی رشتے دار نہیں دتا تھا بیٹے وہ سواز جب کرتا ہے وہ کہتا ہے انکل یہی لوگ جو میرے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں میرے بابا کو کچھ ایسا گزرائے ہیں جب بابا کا دور تھا یہ لوگ مجھے اٹھاتے تھے کندوں پر بٹھاتے تھے بابا کے جانے کے بعد انہوں نے کبھی پوچھا نہیں بیٹے کیسا حال دوز ہوگا دن کیسے کٹ رہے ہیں کوئی نہیں پوچھتا اور پھر وہ پوچھتا ہے بیٹے یہ بتاؤ کہ تم سکول جاتے ہو کہتے ہاں جاتا ہو کونسی کلاس میں پڑھتے ہو کہتے انکل پڑھتا نہیں وہاں چنے لگاتا ہوں دوستانی گرامی کھدر ہم نے کبھی معصوم بچوں کو چنے پیچتے ہوئے دیکھتے تو ضرور ہے لیکن احساس نہیں کرتے کیا ایمان سے اپنے دلوں میں جھانکیے آپ کا بیٹا باداروں میں ان کاروں میں لپٹے ہوئے چنے پیچھ رہا اور صدائے لگا رہا اور اونی غربت کا مزاد بنا رہا لوگ اسے پہتے کر رہے ہوتے ہیں میں نے بھی سفر کیا بسوں میں وہ بسوں سے جب جب آتے ہیں لوگ انہیں تانے دیتی ہیں باداروں میں پھٹتے ہیں لوگ انہیں تانے دے تھوڑے چنے دس سو پہ کے یہی دے رہا ہے کوئی اس کی ماں سے جا کے پوچھے کہ جب بچے کو چنے اوبال کے لیے تھے چنے اوبالتے ہوئے تیرے دل پر کیا بھیت رہی تھی وہ سوچتی ہوگی یہ میرے بچے کے چنے بیچنے کے دل نہیں تھے سبحان اللہ سبحان اللہ جنے بیچنے کے دل نہیں تھے اس کی کھیر کھونٹ کے دل نہیں تھے وہ کہتے ہیں بیٹا پڑھنا چاہتے ہو کہتے ہیں انکر یہ سارے پڑھے لیکھے ہوئے انہوں نے کھگے پھوچھا نہیں کہ بیٹا تمہارا کیا حال ہے تو اچھا بتاؤ سبحان اللہ باتیں پھوچھ رہا ہے اب بچہ اسے ایک بات کہہ رہا ہے کہتے ہیں میری ماں نے کھگی چھوٹ نہیں بولا ایک جگہ آ کے چھوٹ گولتے ہیں کہتے ہیں جب میں چنے بیچ بیچ کہ آتا ہوں تھوڑا پیسہ بچتا ہے تو گھر لاتا ہوں خوشی سے آتا ہوں کہ ماں کو دوں گا ماں مسکراتے ہوگے چہرے سے ملتی ہے اور میں پیسے اس کی جھولی میں ڈالتا ہوں اور پوچھتا ہوں ماں تو نے کھا لیا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ماں بھوک ہی ہوتی ہے اور مجھے گہ رہی ہوتی ہے مجھے کہہ رہی ہوتی ہے کہ نٹے بس تو ہی کاراں مجھے کہہ رہی ہوتی ہے ہم کس نٹ کی طرف چلے پڑے ہیں ہم نے گھگل ان غریبوں کے ساتھ محبت کی کبھی ان یتیموں کو پوچھنے کی کوشش کی کیا یہ مولوی پر مفتی پر چودری پر پیر پر فرد نہیں ہے یہ جو اللہ نے کہا کہ یتیموں کے ساتھ تعاون کرو یہ مفتی پیر کیا قرآن کے اس فرمان کو ماننا ہمیں ضروری نہیں یہ واضح بات ہے کہ مسکینوں یتیموں اور رشتہ داروں کا خیال رکھو ہم پھول چکے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بڑی محفر سجالے بڑے بلاد کرائیں لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑا عاشقی رسول احسن بننا اپنی پوری زندگی چینی کرو میں آپ کو بڑا قید ہوں آپ میری تعریف کر دیں یا میں نے دیکھا میری تعریف کی گئی مجھے بھی خوشی ہوئی میں بھی بڑا پھولا لیکن اللہ سے جلتا ہوں یا اللہ کہیں یہ میری تعریف مجھے گمراہ نہ کرتے روزِ محشر مجھے بھی سوال دینا ہے میں نے تیری بارگاہ میں دیش ہوئی میرے جدی افجد حضرتِ عبدالقادر جلانی سفہ مربع میں ہیں تو سجدے ریز ہو جاتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں اور انتجاہ کر رہے ہیں یا اللہ اگر روزِ محشر بخشانا جاؤں تو مجھے اندھا اٹھا مجھے اندھا اٹھانا کیوں یا عبدالقادر کیوں اندھا اٹھنا چاہتے ہو آپ فرماتی ہیں دعا میں یا اللہ میں تیرے بندوں کو کیسے دیکھوں گا جو مجھے نیک سمجھتے ہیں جو عبدالقادر تیرے بندوں کا چیرہ نہیں دیکھ پائے گا وہ تیرے سامنے کیسے آئے گا یا اللہ مجھے اندھا اٹھا یہ ہے اصلتی یہ ہے اصل مناظر یہ ہے اصل مقصد اب مقصد بھول چکے ہیں میرے جب 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 امام جعفر السادت آپ دوستوں کی نشست میں بیٹھے ہیں یہ جملے میری روح کو تڑپا دیتے ہیں آپ فرماتے لوگو ایک بات یاد رکھنا اپنے چانے والوں کو یہ درخواست و امتجاہ کر رہے ہیں اور ہیں کون جن کے بارے میں حضرت نومان بن ثابت جنہیں حضرت امام آزم کہتے ہیں لولت سانفان لحلق نومان اگر ان کی بارگامی میں ان کے قدموں میں دو سال نہ گزارتا محلاق ہو جائے گا وہی امام جعفر السادت کہہ رہے ہیں کہ دوستو اگر بخش جاؤ تو جعفر کو بھول نہ جانا اور اگر میں بخشا گیا تو آپ کو نہیں آؤ اپنے معاشرے میں ان غریب جن کی کپڑے پھٹے ہوئے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا سکھیں آپ ان کے ساتھ محبت کریں گے اسمان والا آپ کے ساتھ سبحان اللہ غریبوں کے ساتھ دل جو ہی کریں غریب کے ساتھ دل لگائیں اس کی غریبی کا مزاق نہ اُڑائیں بلکہ اس کی غریبی بٹانے کی کوشش کریں یہ فاقہ کا شلو یہ بھوڑکی یہ جن کے کمیز ہے گلوں میں اور شلوار نہیں شلوار ہے تو کمیز نہیں ان کا کبھی ہم نے احساس کیا کبھی ہم نے احساس کیا ہمارا تو دین ہی ہمیں یہ پیغام ہمارا قرآن ہمیں یہ پیغام ہم کس طرف چل پڑے ہیں ہم تو ایک دوسرے کو مارنے اور گھٹیا کہنے کی طرف چل پڑے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ بھوکوں کو بھی کھانا کھلایا جائے پیاسوں کو پانی کھلایا جائے محبت کی جائے پیار کیا جائے پیار بانٹا جائے ایک دوسرے کو گھلے لگایا جائے سینے لگا کے نفرتیں قتم کی جائے نفرتوں کے چراغ نہ جلاو محبتوں کے دیئے جلاو اور محبتوں کے دیئے ایسے جلاو کہ آپ کی محبت لوگوں سے ہو اسمان والا آپ سے محبت کرتا ہے تو دوستانی گرامی قدر اسی پیغام کے ساتھ بات ختم کرنا ہے کہ آپ نے نفرتے دل میں نہیں رکھا لیں کوئی بات بھی کر لے تو دل کھولے رکھا کریں کوئی بات بھی کر لے تو دل کھولے رکھے رکھے کوئی تلک توڑے تو جوڑے کوئی آپ کے ساتھ ضرب کرے آپ اس کے ساتھ بھلائی کرے کوئی آپ سے جہل انداز میں پیش آئے تو آپ اس کے ساتھ جہلانہ انداز نہ بنائیں بلکہ محبت کریں ایک ساتھ بھی یہی بات یہاں کہ میرے نبی کی بارگاہ میں کرتا ہے تو دور فرماتے ہیں اگر واقعی ایسے کرتے ہو تو تمہارے ساتھ اللہ فرزتہ دھکا دے تو آؤ دوستانی گرامی قدر محبتوں کے دروس سیکھے بانڈے اُتے نظر ٹھکائے تکی تیری دائمائی لا یاریس کاری کرنا جیسے صورت بنائی اگر میری باتوں سے کوئی دل آزاری نہیں ہو خطاب انشاءاللہ پھر سناؤں گا بس یہ چاند باتیں کی یہ فریاد کی وقت بھی بہت ہو